بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایک تمہیں سبر کرنے والوں پر ساتھ ہوں دوسرا اللہ رب العالمین سبر کرنے والوں کو بے شمار اپنی نعمتوں سے کرم نوازیوں سے نواز دے ہیں جو لوگ ہر مشکل میں غم میں دکھ میں تکالیف میں سبر کرتے ہیں آج کا رات جو مبارک کسری آنے والا یہ مبارک دن جس میں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس آئے اور اپنی امت کے لئے نمازوں کا توفہ لے کر آئے کوشش کریں نماز کی پیوندی ضرور کریں آج تک اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو آج ہی سے کل کے چکر میں کبھی نہ پڑھیں کل زندگی میں کبھی نہیں آتا آج ہی سے پکہ ارادہ کر لیں کہ اس مبارک رات کو اللہ کے معبوب نمازوں کا توفہ لائے تھے تو آج سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ارادہ آپ کریں توفیق مالک اطاع فرمائیں گے سورت بکرہ کی آیت نمبر 158 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صفا والمروط من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمار فلا جناہ علیہ ان یتوّف بہما ومن تتوّا خیر فان اللہ شاکر علیم بے شک صفا اور مروع اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا خاج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دھونوں کے چکر لگائے اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کا بدلہ دینے والا ہے خبردار ہے سبر اور سابرین کی اجمالی کرم نوازیوں کے بعد اب سبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ صفا مروع مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشر کے جانب واقع ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اپنے رب کے حکم سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں آج آبِ زمزم کا کنوا ہے حکمِ الٰہ سے سکونت اختیار فرمائی جب آب تشریف لائے تھے تو یہ مقام سنگلاہ بے عبان تھا جنگل پہاڑیاں نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی نہ خرد و نوش کا کوئی سمان کھانے پینے کا کوئی سمان نہیں تھا مگر رب کا حکم تھا رضاِ الٰہی کے لئے ان مقبول بندوں نے سبر کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام بچے تھے اس وقت انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوگی تو ماں پھر ماں ہوتی ہے اور ماں بھی ایک نبی کی ماں ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو حضرت خاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب ہو کر کوئی صفا پر تشریف لے گی وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کا نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچیں اسی طرح آپ نے ساتھ چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہمہ سابیرین اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر اس سبر کا جلوہ اس طرح اللہ رب العالمین نے زیر فرمایا غیب سے ایک چشمہ زمزم نبودار کیا اور ان کے سبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دونے والوں کو مقبول برگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبلیت دعا کا مقام بنا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندی کے جہاں قدم لگے اور اللہ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے سابزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں لگے تو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں بنا دیا اور قیامت تک آنے والے خاجیوں کے لئے صفا اور مروہ کے چکر لازم کر دیئے کہ یہاں میرے بندی چکر لگائے اور انہوں نے ہر چیز پر سبر کیا جنگل بیابان میں نہ بندہ نہ کوئی چیز مگر انہوں نے میری رضا کے لئے سبر کیا پھر مالک نے دیکھ کیسا ہی نامت آ فرمایا قیامت تک آنے والی دنیا وہاں چکر لگاتی رہے گی اور انہیں یاد کرتی رہے گی شاعر اللہ سردین کی نشانیاں مرادیں خواب و مقالات ہوں جیسے کعبہ شریف عرفات مزدلفہ تینوں جمعرات جن پر رمی کی جاتی ہے صفا مروہ منع مساجد یا وہ شاعر زمانہ جیسے رمضان شریف خرمت والے مہینے عید الفطر عید الادخا یوم جمع ایام تشریق یا وہ شاعر کوئی دوسری علمات ہوں جیسے ازان اکامت نماز بجمات نماز جمع نماز ایدین یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے جیسے صفا مروہ وہ پہاڑ ہیں جنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و تاکیر دین میں داخل ہے اس لئے صفا مروہ کے سائی حج میں شامل ہوئی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے تھے صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا کفار جب صفا مروہ کے درمیان ساہی کرتے تو ان بتوں پر تازیمان ہاتھ پھیرتے زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دئیے گئے لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فیل کرتے اس لئے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان ساہی کرنا گہراں محسوس ہوتا تھا کیونکہ اس میں گفار کے مشرکانہ فیل کے ساتھ کچھ مشابت بنتی تھی اس آیت مبارکہ میں ان کا اتمنان فرما دیا گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی کی نسبت رکھے اور اللہ سبحان و تعالی تو دلو کے راز جانتے فرماتے تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہذا تم میں مشابت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہئے جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جہلیت میں کفار نے تین سو ساٹھ بد رکھے ہوئے تھے اب عید اسلام میں بد اٹھا دیئے گئے اور کعبہ شریف کا تواف درست رہا اور وہ شاعر دین سے رہا اسی طرح کفار کے بد پرستی سے صفا مروا کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا اللہ ربو العالمین کے نیک بندوں کے قدم جس چیز کے ساتھ ان کی نسبت ہو جاتی ہے مالک پھر ان کے صدقے میں اس چیز کو بھی چار چاند لگا دیتے کوشش کریں ان مبارک دینوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی اور آنے والے رمضان شریف کی تیاری کریں درود و سلام خوب پیش کریں کوشش کریں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو والدین گھر میں بٹھا کر ان کے دلوں کے اندر درود شریف کی ایسی مخبت ڈال دیں اللہ کے معبوب کی پیاری پیاری باتیں انہیں بتائیں ذکر کریں ان کے دلوں کے اندر جب یہ مخبت بیٹھ جائے گی تو ساری زند کی اپنی نسل کو بتائیں کہ یہ نسل در نسل اپنی نسل میں درو شریف کے مخبت ڈال دیں چاہیں تو آنے والی بھی آپ کی نسل کمیاب رہیں جب بچے گروہ میں درود پڑیں گے بچے گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ابھی دکھ گناہ کی یہ نہیں ہوتے نہ انہیں گناہ کے سمجھ ہوتی ہے جب بچے گروہ میں دروشی ساتھ بیٹھ کر پڑتے ہیں پھر جب وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں رحمت کرم فضل کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جتنے بھی اسادزہ کرام ہیں سکولوں میں کوشش کریں اپنے شگردوں کو بتائیں اگر سو شگرد ہیں ان میں سے اگر دست بھی آپ کی بات مان لی آپ کی بات سمجھ گئے اس بات پر چلنا شروع کر دیا تو جب تک وہ دروشی پڑتے رہیں گے ان میں سے آگے چل کر کئی استاد بنیں گے وہ اپنے شکردوں کو بتائیں گے مگر آپ کا یہ سلسلہ نیکی کا جاری رہے گا تو اپنی نیکیوں کے پودے لگاتے جائیں یہ محبت کے پودے لگیں گے تو اس کا پھل آپ کو ضرور ملتا رہے گا کوشش ضرور کیجئے جب کوشش کریں گے توفیق مالک عطا فرما دیں گے اپنا اپنے چانے والوں کا اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے پرشان خالوں کی پرشان اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ